سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے دوسرے ٹیس میچ کو کون جیتے گا اس ٹیم کا نام نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بھارت اور نیزلینڈ کی ٹیم کے پیچھ میں چل رہی دو میچوں کی ٹیس سیریز اپنے انتیم پڑا پڑا چکی ہے آپ کو بتا دے کہ پہلا مقابلہ تڑرو رہا تھا لیکن دوسرے مقابلے کی شروعات ہوئی پارش کے ساتھ دوسرے دوستو ویٹ آٹ فیلڈ کے چلتے ٹاس نہیں ہو پا رہا تھا لیکن جیسے ہی ٹاس ہوا تو بھارت نے ٹاس جیتا واپسی کر رہے کپتان کوہلی نے بلے بازی چنلی اور میدان میں آتے ہی شبمن گل اور مائنگا گروال نے اپنی تابرتوڑ پرفارمنس سے سب کا دل جیت لیا تھا دوسرے دیکھتے ہی دیکھتے مانڈے کے انداز میں دونوں کھلاڑیوں نے بیٹنگ کری اور اپنی ٹیم کو ماتر پانچ سے دس آور میں ہی ساٹھ کے پار لے گئی اس بیٹ شبمن گل نے اکتر گیندوں میں ہی چوالی سنڈ جڑ دیئے تھے ان کی اس شامدار پاری کی بدولت بھارتی کرکٹ ٹیم کو ایک اچھی خاصی بڑت مل گئی تھی لیکن گل کا وکٹ گرتے ہی بھارتی کرکٹ ٹیم کے بلے بازی کرم میں بھوچال سا آ گیا آپ کو بتا دیں کہ گل جیسے ہی آؤٹ ہوئے تو وہیں ایجاز پٹیل نے پیک ٹو بیک وکٹس لیتے ہوئے پہلے چیتے شر پوچھا رہا اور پھر ویرات کوہلی کو شنے پر آؤٹ کر دیا حالکہ اس وکٹ میں امپائر کی گلتی تھی لیکن وکٹ تو ہوئی چکا تھا پرانتو اس بیچ جہاں ایک چھوڑ سے لگتار وکٹ گر رہے تھے تو وہیں دوسرے چھوڑ سے ایک ایسا جہاباز بلے بازی کر رہا تھا جس نے آج پوری نیوزیلینڈ کی ٹیم کو دھوکہ رکھ دیا دوستو اچھ مائنگ ککروال نے ایک چھوڑ سے اکیلے لڑتے ہوئے نہ صرف ارد شتک جڑا بلکہ بلکہ بلے بازی کا نظارہ پیش کرتے ہوئے اپنی پاری میں پورے چودہ چوکے جڑے اور وہیں چار شاندار چھکوں کے مدد سے دیکھتے ہی دیکھتے اپنا ارد شتک کے ساتھ ساتھ شتک بھی پورا کر گئی آپ کا بتا دی دوستو کہ مائنگ ککروال کے اسی شتک کے بدولت بھارتی کرکٹ ٹیم جس کے اسی پر تین وکڑ تھے اب وہ سیدھا جا چکی تھی دوستو کے پار مائنگ ککروال کے ٹیسٹ کریئر کا چوتھا شتک ہے لیکن اسی شتک کے بدولت بھارتی کرکٹ ٹیم کی لاج بچی ہے اس بیچ دوستو مائنگ ککروال کا ساتھ دینے کے لیے شری سیئر میدان میں موجود ضرور تھے لیکن انہوں نے ماتر اٹھار رن ہی بنائی حالانکہ جاتے جاتے ردیمان ساہا اچھیوہ میتوپون پاری بھی کھیل کر گئے دوستو ساہا نے 53 گیندوں میں لگ بگ 23 رن کے اسپاس بنا دیئے تھے جس سے کہ مائنگ ککروال کو زیادہ گیندوں کھیلنے کا موقع بھی ملا کیونکہ اتنی گیندے کھیل کر وہ بھی اب تھک سے گئی تھے لیکن اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ مائنگ ککروال آج اوپننگ کرنے آئے تھے شتک بھی لگایا ٹیم کو سنبھالا اور انتیم پولو تک میدان پر ڈٹے رہے یہ واقعی میں کسی شور ویڈ سے کم نہیں دوستو بھارتی کرکٹیم میں مکھے کھلاڑی ہے نہیں اور جو کھلاڑی ہیں وہ پرفارم نہیں کر پائے ایسے میں مائنگ ککروال کا یہشہ تک اور ان کی بلے بازی بہت کچھ بیان کر جاتی ہے اور مائنگ کی اسی پاری کی بدولت بھارتی کرکٹیم 221 سن پر بھی پہنچ چکی ہے وہ بھی ماتر چار وکٹ کے نقصان پر لیکن آج مائنگ کے ایسی پرفارمنس کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور دوستو بیچ میدان میں امپائر سے لڑنے لگے ویرات کوہلی لیکن امپائر کی ایک گلتی کی وجہ سے کس طریقے سے ویرات کوہلی کو اپنا وکٹ گاوانا پڑا اور آخر کیوں کوہلی اتنا گصہ ہو گئے کہ انہوں نے اپنا پلہ دے مارا یہ سب تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی کیا آج واقعی میں آؤٹ تھے یا نہیں یا ویریا امپائر کی بائیمانی تھی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے پیچھ میں سیریز کا دوسرا ٹیس میچ آخر کار وانکڑے کے میدان میں شروع ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ایک رکیٹ ٹیم بڑے بدلاووں کے ساتھ اتری ہے نہ تو عشان شرما ہے اور نہ ہی جڑے چا اوپٹ سے بارش نے میچ کے شروعات میں کھلال ٹال تھی لیکن ٹاوس بھارتی ایک رکیٹ ٹیم نے جیتا اور پھر آگے چل کر بلے بازی چنی مادان میں آ کر مائنگ کگروال اور شبمن گل نے بھارتی جن کو ایک مجبوت وشاندر شروعات دلائی تھی بڑی تیجی سے دونوں کھلوڑیوں نے اپنی اپنی پاری میں تیس تیس رن تک بنا دیئے تھے دونوں کھلوڑیوں کی اسی تھاکڑ شروعات سے بھارتی کرگٹ ٹیم سو کو چھونے ہی والی تھی کہ تب ہی بڑی درگھٹنا گھٹ گئی دوستو اچانک سے پاری کے اٹھائیس میں عمر کی تیسری گیند پر شبمن گل چوالی سن پر آوٹ ہو گئے تھے اسی پر ابھی ایک وگٹ گرائی تھا کہ میدان میں آ کر پجارہ بھی فلوپ رہی اجاز پٹیل کی گیند پر پجارہ شونے پر آوٹ ہو گئے تھے اب اس کے بعد میدان میں مینک اگروال کا ساتھ دینے کے لیے کپتان کوہلی کو اچھی طریقے سے سیٹ ہونا چاہیے تھا لیکن الٹا میدان میں آ کر ویرات کوہلی کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا کہ بیچ میدان میں ان کا بھینکر قصہ دیکھنے کو ملا دوستو یہ پورا واقعہ پاری کے تیسویں عمر کا ہے اس سمیں پر گیند بازی کر رہے تھے اجاز پٹیل اب اس ور کی آخری گیند پچ ان لائن تو ضرور تھی لیکن وہ کئی نہ کئی ویرات کوہلی کے پلے پر ٹچ ہو رہی تھی لیکن معاملہ اتنا زیادہ قریب ہی تھا کہ کہیں نہ کئی نیوزی لینڈ کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی جوڑدار اپیل کو دیکھ کر میدانی امپائر نے سوفٹ سکنل میں ویرات کوہلی کو آؤٹ دے دیا اب یہاں پر ویرات کوہلی جانتے تھے کہ گیند بیٹ پر ضرور لگی ہے جس کے بعد منہ نے ریویو قرار دیا اب دوستو معاملہ تھرڈ امپائر کے پاس چلا گیا تھا اور معاملہ واقعی میں اتنا زیادہ پیچیتا تھا کہ کئی بار امپائر کو آگے پیچھے کر کے کئی اینگل سے دیکھنا پڑا کہ ویرات کوہلی صحیح میں بھی آؤٹ ہے یا نہیں لیکن پھر انتیم فیصلہ یہی نکلا کہ ویرات کوہلی کو آؤٹ ہی قرار دیا گیا جس کے بعد دوستو نہ صرف ویرات کوہلی آؤٹ تھے بلکہ بھارتی کرکٹین کے طرف سے انہوں نے ریویو بھی کہہوا دیا تھا کیونکہ یہ امپائر کا سوفٹ ڈیسیزن تھا کہ ویرات کوہلی آؤٹ ہیں اور کیونکہ یہ امپائر کا فیصلہ تھا اس لئے تھرڈ امپائر بھی میدانی امپائر کے ساتھ گئی لیکن دوستو امپائر کیسی نادانی کی وجہ سے ویرات کوہلی کو اپنا وگٹ کوانا پڑا جس کے بعد دوستو ویرات کوہلی کا پرچند گصہ امپائر کے ساتھ ساتھ میدان میں بھی دیکھنے کو ملا جب میدان سے باہر ویرات کوہلی گئے دنہوں نے اپنا بلہ پٹک کے مارا کیونکہ دوستو شونی پر جو کوئی بھی آؤٹ ہو اسے بلکل بھی پسند نہیں ہوگا اور خاص طور پر ویرات کوہلی جیسے کھلاری کو جو کی بھارت کے کپتان ہے اور اچھی فارم میں نہیں چل رہی لیکن کئی نہ گئی سے میدانی امپائر کی بھی گلتی ہے کیونکہ اتنے کلوز معاملوں میں انہیں بل لباس کا ساتھ دینا چاہیے تھا نہ کی گیندباس کا لیکن امپائر کی ایک گلتی ویرات کوہلی اور بھارتی ٹیم پر بھاری پڑتی نظر آئی لیکن اس پورے معاملے کو بھاریکی سے دیکھتے ہوئے آپ سبی کو کیا لگتا ہے یا اس میں واقعی میں امپائر کی گلتی تھی یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو نیوزیلینڈ کی ٹیم کے خلاف مائنگ اگروال نے ایک ایسا سانس روک دینے والا چھکا چڑھا کے دیکھ کر ترویڈ تک حیران تھے تو مائنگ اگروال کے شامدر سکس کا ویڈیو تو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بھارت کا کون ایک پہتر کپتان ہے ویرات کولی یا روحی شرما نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے پیچھ میں رئی دو میچوں کی ٹیس سیریز کا دوسرا ٹیس میچ ایک لمبے انتظار کے بعد وان کھیڑے کے میدان میں شروع ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ لگ بگ ایک سے دو گھنٹے کے گیپ کے بعد یہ مقابلہ شروع ہوا میدان میں خوب بارش ہو رہی تھی اور ویٹ آوٹ فیلڈ کے چلتے ٹاوس ہوا ٹاوس بھارتی ٹیم کے کپتان رہنے نے جیتا جنہوں نے اپنے ٹیم کے لیے پہلے بلے بازی چنی بلے بازی میں بھارتی کرکٹ ٹیم کی کمان کو سمحلنے کے لیے میدان پر اترے شبمنگل اور مائنک اگروال دوستو دونوں کھلاڑیوں نے میدان میں آ کر ایسی شاندر شروع دلائی بھارتی کرکٹ ٹیم کو کہ سب کو سہواگ اور تندلکر کی جوڑی کی یاد آگئی دونوں کھلاڑی میدان میں آ کر جم کر سیٹ ہو چکے تھے آپ کا بتا دے کہ نیوزلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے پسی نے چھوٹ رہے تھے ان کی جوڑی کو توڑنے کے لیے جہاں بڑی تیجی سے شبمنگل اپنی پاری میں تیس رن تک پہنچے تو وہیں مائنک بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے سنگلز و ڈبلز میں ڈیل کرتے سمیں مائنک اگروال نے بڑی تیجی سے اپنے سکور کو آگے بڑھایا ہی ساتھی ٹیم کو بھی پچاس کے پار لے گئی لیکن اپنی اسی تھکڑ پاری کے دوران مائنک نے ایک ایسا سانس روکنے والا چھکا چڑھا جہاں دیکھ کر سب حیران تھے تو سو پورا واقع پاری کے چود میں اوبرکا ہے جب گیندباز ہی کرانے آئے تھے میسٹری سپینر گیندباز ایجاز پٹیل لیکن سامنے کھڑے مائنک اگروال نے لانگ آف کی طرف سے اتنا شاندر چھکا ٹانگ دیا کہ دیکھ کر دروڑ بھی تالیاں بجاتے نہیں تھکے پر انتو مائنک اگروال کو دیکھ کر شبمن گل کہاں پیچھے رہنے والے تھے اور آگے چل کر انہوں نے ایک ایسا ہی خطرناک چھکا جڑ دیا کے دیکھ کر سب کی آنکھیں فٹ گئی تھی آپ کو بتا دے کہ پورا واقع پاری کے اکیس و اوبرکا ہے گیندباز ہی کر رہے تھے نیوزیلینڈ کی ٹیم کے تیز ترار گیندباز سامر ویل اور سامنے چٹان کی طرح کھڑے تھے شبمن گل جو کی بے باک ہے بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو سو تک لے جا رہے تھے آپ کو بتا دے کہ اپنے انتالیس سنوں کی پاری میں ہی دوستو گل پانچ چوکے جڑ چکے تھے لیکن اب وقت آ چکا تھا شامدار چھکے کو دیکھنے کا جس کے بعد اس اکیس و اوبر کی آخری گیند کو جب گیندباز نے ایک شوٹ گیند میں تبدیل کر دیا تو شبمن گل نے آگے پڑ کر ٹیپ میٹ وکٹ کی طرف سے اتنا خطرناک چھکا جڑا کے دیکھ کر دروڈ تو کیا دوستو سینڈ سے بیٹھے سبی کھلاڑیوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بچا دی شبمن گل دوارا لگائے گئے یہ چھککا اتنا زیادہ تیز ترار تھا کہ اب پریشر نیوزلینڈ پر دو گناہ نہیں بلکہ دس گناہ ہو چکا تھا اسی ایک شوٹ سے آرتکر کے ٹیم سیدھا ستر پر بھی پہنچ گئی تھی پرانت دوستو مائنگ کا گروال اور شبمن گل کی توفانی پاری اور اس چھککے کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارتو نیوزلینڈ کی ٹیسٹو شنکلہ اپنے انتیم چرنڈ پر پہنچ چکی ہے کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں کھیلی جا رہے ہیں ٹیسٹ مقابلوں کی شنکلہ کا آخری مقابلہ کل یعنی کی تین دسمبر سے شروع ہونے والا ہے جس کے لیے بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں نے جم کر ابھیاس کرنا شروع کر دیا ہے اس ابھیاس میں سبھی کھلاڑیوں نے راہول دربڑ کے نیتردوں میں شاندار کھیل کا پردشن کر کے دکھایا جسے دیکھ کر تو اس بات کی پوری طریقے سے پشٹی ہو جاتی ہے کہ اب بھارتی ٹیم نیوزلینڈ کو ہرانے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے تو سبھی دوستو چلیے آپ بتائیے کہ بھارتی ٹیم کے ابھیاس کو دیکھ کر آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم نیوزلینڈ کی ٹیم کو خطرناک طریقے سے حراب آئے گی یا فن نہیں اس بات کا جواب ہمینی چیز کومنٹ زکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیوزلینڈ کی ٹیم بھارت کے دورے پر دو زبردستو شرنکلا کھیلنے کے لیے آئی ہے جس میں پہلی شرنکلا دونوں ٹیموں کے بیچ میں تی ٹی ٹی ونٹی کی ہوئی تھی آپ کو بتا رہے ہیں